ہلو ایم ویلکم کائز میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کر رہا ہوں عمران خان کو گردی سے ہٹا دینے کے بعد یعنی کہ وہ گردی سے ہٹ چکے پرائیم منسٹر نہیں ہیں اس کے بعد کل رات آئی دنگ پبلک کا لڑکو پر آگئی تھی ان کے سپورٹ میں پروٹیسٹ کیا پبلک نے وہ دیکھیں گے پبلک کے کچھ جھلکیاں دیکھیں گے کس طریقے کا پروٹیسٹ ہے پبلک کا کیا کہنا ہے الگ الگ لوگوں کا کیا چاہتے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں گے ہم اس ویڈیو میں تو انٹ تک بنے رہیے گا ہمارے ساتھ سو لیسٹ ٹارٹ دی ویڈیو ناو اچھا وہاں کا نیشنل انٹھام گھا رہا ہے کتنی پبلک ہے لائٹ سپورٹ موبائل جو لائٹم ہو رہی ہے وہ کتنا ہم اپنے ملک ہم عمران خان کے لیے یہاں پر آئے ہیں ہم لگ بیکاری نہیں ہیں ہم بیکاریوں کی حکمران نہیں قبول کر سکتے وہ خود بیکاری ہیں اور ہم ہی کہتے ہیں ہم بیکاری ہیں خدا رو کے مالک بن کے بیٹھے ہیں اور ہم بیکاری ہیں ہم بیکاری نہیں ہیں ہمیں عمران خان ماں پیچھ آئی ہے ہمیں نے ان کو اکبرائی ڈیزل ہمارا صدر بنے گا ہمیں شرح آئے گی کہ سب کو کہتے ہیں کہ ڈیزل ہمارا صدر ہے ابلک کتنی ایموشن سے بھری بھی ہے یا رسکتا ہے بھائی یہ یہاں لگ لگ جگہ کی ہے ایک جگہ کی نہیں ہے یہ ویڈیو وہاں جتنے بھی جگہیں اسلام آباد کراچی لاہور بینرز بھی ناکلائی رسکتا ہے اور پی ایموشن سے ملتی ہے آزادی اسلام علیکم اردو پائن کے ساتھ میں عبداللہ خان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں لیبرٹی چوک میں جہاں عمران خان کے حمایتی جمع ہے ان سے اظہاریں یکچہتی کرنے کے لئے کیونکہ تحریکیت میں تمہار کامیاب ہونے کے بعد عمران خان پرائم منیسٹر نہیں رہے ابھی ایک نوجوان منفرد انداز میں یہاں پر پہنچا ہے اظہاریں یکچہتی کے لئے کرین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ان سے بات کرتے ہیں اللہور لیبرٹی چوک میں بادامی باغ سے آیا ہوں کیا کرتے ہیں میں اب مزدوری کرتا ہوں مزدور ہے یہ عمران خان کے لئے ہم اپنی جان بھی قربار کرنے آئے ہم آجے جان بھی کرتے ہیں کیا کہنا چاہوگے مزید کیا کرتا ہوں یہ رات کو جو ہمارے اوٹو پر ڈاکر ڈالا گیا جو ہمارے بیسے میں نے بھگیا ہے اس کو میں چیلنجھ کرتا ہوں علیم خان تم میرے ساتھ الیکشن لڑو میں چیلنجھ کرتا ہوں جو سب سے بڑی بیماری ہے ان کو اپنے گھر کا چپڑا سی میں نہیں مانتا ہوں یہ جیسے ہوں کے پی کے ناظرین یہ دیکھیں کے پی کے سے تعلق رکھنے والا نوجوان مزدور صرف اپنے قائد سے زہارے یک جہتی کرنے کے لیے کرین لے کا آیا اور ابھی کرین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے صرف اپنے قائد سے زہارے یک جہتی کرنے کے لیے اور علیم خان کو چیلنجھ کرتا ہے کہ لاہور میں کسی بھی حلقے سے میرے ساتھ وہ الیکشن لڑ لیں کیونکہ میں ایک اماندر لیڈر کا فالور ہوں کہاں سے آم ظلہ محمد سے تعلق میرا نے 124 سے لاہور سے ہوں آج ادھر کیا لینے آئے ہیں پہلے آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی گھبرانہ نہیں ہے پوری قوم آپ کے ساتھ کری ہے کیا کہو گیا آپ ہم عمران خان کے ساتھ بکڑے ہیں اور رہندہ بکڑنگے ہم عمران خان کو کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے گھبرانہ نہیں ہے آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے لیے جاند بھی قربان دینے کے لیے تیار ہیں یہ پٹرول پانچ سو کا بھی لیٹر کر دینا ہم پھر بھی عمران خان کے ساتھ ہیں یہ پانچ سو بیگا لیٹر بھی کر دینا تیل اور اب ہمارا جذبہ ہور جادہ آگیا ہے کیونکہ عمران خان کو حورت چاہتے ہیں ہم ٹماتر کھا لیں گے لیکن اب عمران خان کے ساتھ ہی چھوڑیں گے جتنے بھی عمران خان صاحب کے سپورٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹماتر کھا لیں گے لیکن عمران خان کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے پہلے شوق تھے لیکن اب ہم زید ہے آج اب ہم زید ہے عمران خان کے ساتھ سپورٹ کریں گے اور ملک کو خود مختار بنائیں گے ایڈا اینڈ پھر یہ کہوں گا اے طائر اللہوٹی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتاہی عمران خان اب وزیراعظم نہیں رہے کتنی پول لکھتے کیا یا سارا جوڑ اور جہاں بردی ہو رہا یا سخور ہمارا ملک ہے اور ہماری مردی ہے کسی امپورٹڈ حکومت کو یہاں پر چلنے نہیں دیں گے یہاں پر نوجوانوں سے پات کریں گے ہمارا ہر طرح کے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو عمران خان سے اظہاریں یک جہتی کر رہے ہیں یہاں ساتھ موجود ہیں ایک نوجوان جن کے پاس لکھا ہوا ہے ہمارا ملک ہماری مردی ان سے پاس کریں گے اس سلوگن کا کیا مقصد ہے اس سلوگن کا سمپلی یہ مقصد ہے کہ ہم یہاں اکٹھے پہے ہیں نہ پی ٹی آئی کے لیے نہ نون لیگ کے لیے نہ کسی کے لیے سب کی اپنی پریفرنس ہے لیکن جو باہر سے لوگ بیٹھ کے ہماری الیکٹڈ حکومت کو ہٹانے یا رکھنے کی جو ڈیسیزنز لے رہے ہیں وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ان کے پاس یہ ہونی ہی نہیں چاہیے نہ ہمیں دینی چاہیے نہ ان کو فیل کرنا چک ان کے پاس ہے کتنے لوگ آئے ہیں آپ کے اس جگہ پہ آج جلس ہے آپ کے گھر سے کئی لوگ ہیں ہزار ہزار سے تو اوپر ہے آپ کی فیملی سے کتنے لوگ ہیں ابھی ہم لوگ تقریباً پندرہ دوست ہیں ہزار سے تو بہت زیادہ دوں گے اور آگلے الیکشن کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان پرائم نیسٹر بنے گا انشاءاللہ ضرور بنے گا ہم نے بلکہ ایک گروپ بھی بنایا تھا رہدہ سے جس میں تین سو لوگ اس سے آئے ہیں تین سو لوگ تقریباً اس سے آئے ہیں گروپ بنا بنا کے لوگ نکلے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی بیگرز کانڈ بی چوزرز مزید لوگ ہیں ہم سے بھی بات کریں گے یہ لکھا ہو ہے لیڈرز کانڈ بی لیڈرز یہاں پر مزید لوگ ہیں آج جی جی کیا کہیں گے اس حوالے سے جناب آج لیبریٹی میں آپ جمع ہیں آج میں کہتا ہوں گرداروں چوروں کو کہتا ہوں یہ دیکھو یہ سمندر چیک کریں اتنا نگاہ سکتے ہیں کوئی پیسوں سے آئے ہیں اتنی گرمی میں یہ دیکھیں یہ کوئی پیسوں سے نہیں آتے عمران خان کی محبت سے آئے ہیں میں کہتا ہوں عمران خان I love you عمران خان مندعباد سالس سے ازاد ملک تو ہیں مگر آج بھی حقیقت میں ہم ازاد نہیں ہیں ابھی بھی اگر ہمیں ایک باہر سے بنیں گے تو اس لئے ہم عمران خان لگے دوبارہ سے نکلے ہیں آج آگے الیکشن کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ پرائم منیسٹر دوبارہ بنیں گے عمران انشاءاللہ 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 تیسے گناہ انشاءاللہ جیتیں گے یہاں یہاں یوت بہت زیادہ پرجوش ہے اور عمران خان کا ساتھ عمران خان کے ساتھ اظہاریں یکچہتی کرنے کے لئے یہاں پر جمع ہیں یوت کو میں دیکھ رہا ہوں سچ میں میں نے انویوٹس کیا یوت بہت زیادہ کیونہ ہے ہم تو سمجھ آ رہا ہے کیونکہ ہے کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے کیوں جمع ہم عمران خان کے لئے جمع اور عمران خان کے لئے جان بھی دیں گے آخری دم تک عمران خان کے ساتھ ہے آخری دم تک عمران خان کے ساتھ ہے ہم پاکستان کے خاطرہ ہیں عمران خان کے خاطرہ ہیں ایبسلوٹلی نوٹ کی سپورٹ میں آیا ہے سب سے پہلی بات ہم یہاں پہ جو ہے جو انسان جو انسان حق کے ساتھ کھڑو نہیں جو انسان یہ کہتا ہے کہ بیگر کانٹ بی چوزرز وہ کیا حکومت چلا سکتا ہے مجھے یہ بتایا ہے جس کی سوچ غلام مانا ہے وہ ہماری جنریشن یہ میں نے بھی دیکھا تھا وہ آگے جا کے بیگرز بول دیا آپ سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کسی نے پیسے نہیں دیے یہاں پہ کوئی کیمے والے نان کے پیچھے نہیں آیا کوئی بریانی کے پیچھے نہیں آیا یہ سب اپنے پیسے کی ہیں اپنے پیسے سے یہاں پہ آیا اور اس کو گھر سے کوئی نہیں نکال کر آئے یہ سب عمران خان کی سپورٹ میں نکلے ہیں کیا نام ہے آپ کا اور کیوں آئی ہے یہاں ایبا عزیزے میں آنام اور میں اپنے آپ کو سپورٹ کرنے آئی ہوں یہاں ویسے آپ کی عمر کارٹن دیکھنے کی ہے اور آپ یہ ساری سیاسی صورتحال سے جانتی ہیں کیا اور ہے ملک اندر ہاں جی ناظرین یہاں پر بچے بوڑے جوان ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے یہاں پر موجود ہیں ایون یہ دیکھیں آپ ننے منے بچے یہاں پر موجود ہیں اور ان کے کارٹن دیکھنے کی عمر ہے لیکن وہ بھی ایکٹیو ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہرہا ہے السلام علیکم کیا نام ہے وسلم انایہ کیا لینے آئے ہیں اگر آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا نہیں بتا آپ کیا لینے آئے ہیں ہم تو رئی دل جلسہ دینے آئے ہیں خان کا ساتھ دینے آئے ہیں خان کا ساتھ دینے آئے ہیں آپ کا لگتا ہے امران خان análگ الیکشن میں پرائم نہیں بیندہ انشاءاللہ اس دل میں بستا ہے تو بنے گا بڑا پر جوش ہے بہت زیادہ ہنگامہ ہوا ہے بہت زیادہ لوگ رو رہے تھے اور سپورٹ میں نکلے ہیں ان کی کہ ان کو واپس چاہیے عمران خان چاہیے ہم نے دیکھا کہ پبلک بول رہی ہے پہلے شوق تھا لیکن اب زد ہے عمران خان کو لانا زد بن گیا ہے پبلک کے لیے کہ ان کو لانے لانا ہے ان لوگوں کے خلاف جن کی گورنمنٹ اب وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے عمران خان کو نکالا ہے ون ورسی سیونٹی فور کر کر ووٹس پڑے تھے جو بہت سارے بینرز تھے لوگ بنا کر لہ رہے ہیں بیگرز کانٹ بی پرائم منسٹر اور شہواز ہیں انہوں نے کلیرلی بولا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز انہوں نے پاکستان کے لیے یہ ورس بولے تھے بھائی صاف صاف میں نے بھی دیکھا تھا بھائی وہ تو اس کے علاوہ پبلک کرین پر چڑی ہوئی ہے اتنا پیار دکھا رہی ہے ان کے لیے اور نیچے روڈ پر اتنا گھوم رہی اتنا کریز ہے امران خان کا پبلک کے اندر بطلب وہ سما گئے ہیں بس گئے ہیں پوری طریقے سے کہ ان کے دلوں سے نکالنا ناممکن سا لگ رہا ہے بھائی مجھے تو کیونکہ پبلک فل ٹو کریزی ہے پڑے لکھے بھی دیکھیں میں نے بچے بھی دیکھیں چھوڑے چھوڑے مصوم سے بچے ان کو بھی پتائیں کہ امران خان کا سپورٹ کرنا ہے بچے تھے اس کے علاوہ بہت سارے بڑے لوگ بھی تھے یوت تھا سترہ اٹھرہ پندرہ سولہ سال کی ہر عمر کے میں تو یہ کہوں گا بچے سے لے کر بڑے لوگوں تک سب لوگوں کو دیکھا ہم نے اس کے اندر سب لوگ کریزی ہیں امران خان کے لیے نکل پڑے ہیں سڑ کو پر اور میں نے بہت سارے آرٹسٹ لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی سٹوریز ڈال رہا ہے انسٹرگرام پر کہ نکلو جاؤ اور یہ ٹائم بیٹھنے کر رہی ہیں آواز اٹھانے کا آئے کچھ اس طرح سے میں نے دیکھیں تھے سٹوریز جو پاکستان کے آرٹسٹ لوگ ہیں ایکٹرز ہیں سنگرز ہیں اس ٹائپ کے لوگ واقعی میں یار بہت زیادہ بہت زیادہ دماغ پر چڑے ہوئے امران خان لوگوں کے میں ایک لیڈی بھی تھی جو رو رہی تھی کہ ہم ایسے لوگوں کو کتنی شرم آئے گی ان لوگوں کو سیٹ پر بیٹھ ہوئے دیکھیں گے کہ یہ ہمارے دیش کو چلاتے ہیں ہماری گنٹری کو چلاتے ہیں جو اب آئیں گے مطلب امران خان کو ہٹا کر جو آنے والے ہیں جاتے ہیں بیٹھنا گردی پر سیٹ پر بیٹھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو بتاتے ہوئے ہم ان کو بتائیں گے دوسری لوگوں کو کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں تو ہمیں شرم آئے گی ایسا بول رہی تھی اور روتی جاری تھی کتنے زیادہ ایموشنز جنی ہیں لوگوں کے کلیرلی دکھ رہا ہے ان ویڈیوز میں کہ لوگ ایموشنلی کنیکٹڈ ہیں امران خان کے ساتھ ان کے کام کے ساتھ ان کی جو بھی انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا آگے چلنے کا دیش کو لے آنے کا جس طریقے سے بھی لے جا رہے تھے تو اس سے کلیرلی پتا چلتا ہے کہ پبلک ان کے لیے پاگل ہے پاگلپن والا پیار بہت ہی کریزی ہوتا ہے وہ آر یا پار کر دیتا ہے سچ میں خلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنے گائز اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کر کرنا اور ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر کر چینل کو بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں اور ویڈیوز سجیسٹ کرنے کے لیے آپ انسٹرگرام پر یا پھر کمنٹ سیکشن میں آپ کچھ بھی بتا سکتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا بائی بائی ڈیک کیا سائننگ آف